ہم سب بہن بھائیوں کی خواہش تھی کہ ہماری امی حج کر کر آئیں اللہ نے ہماری سن لی تھی اور امی حج پر چلی گئی تھی میرے دو بھائی اور تین بہنوئی تھے بدقسمتی سے میرے تینوں بہنوئیوں کا میری بہنوں کے ساتھ سلوک کچھ اچھا نہیں تھا میری بہنیں ہر افتے میں کے آتی اور اپنے شوہر کی بد سلوکی کی داستانیں رو رو کر سناتی وہ زخم دکھاتی جو ان کی شوہر نے لگائے ہوتے میں چونکہ ابھی تک کواری تھی اور سب سے بڑھ کر گھر میں چھوٹی تھی تو ان کی داستانیں سن کر میرا دل شادی سے کٹ گیا تھا اور میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں شادی کروں کیونکہ میرے دل میں اب شادی کے متعلق کوئی مذبت بات نہیں رہی تھی مجھے لگتا تھا کہ شادی بوجھ ہے زندگی برباد کرنے کا نام ہے پہلے جب بھی رشتہ آتا میں انکار کر دیتی کیونکہ مجھے شادی کرنے سے ڈر لگتا تھا ظاہر ہے جس لڑکی کی تین بڑی بہنیں ہوں اور وہ بہنیں اپنے شوہر کے رویے سے تنگ ہوں اور وہ عذیت کی زندگی گزار رہی ہوں ان کے لگے زخموں کو جھیل رہی ہوں اس لڑکی کا کیسے دل کرے گا کہ وہ بھی گھر بسائے شادی کرے مجھے شادی زندگی کا رزق لگتا تھا کہ نہیں معلوم سامنے والا انسان کیسا ہو اگر اچھا ہو تو لڑکی کی گویا لوٹری نکل آتی ہے اور اگر برا ہو تو خدا ناخاص تھا میری بہنیں جب بھی بیچاری آتی ہمیشہ اپنے شوہروں کے ستم کی دکھی داستانیں سناتی تھیں میرے بڑے بہنوئی تو جیسے کوئی جانور تھے انہوں نے ایک دفعہ میری بہن کا ہاتھ جلا دیا اور دوسرے بہنوئی نے دوسری بہن کی موپر زخم لگا دیئے تھے میں ہمیشہ امی کو اور بھائیوں سے لڑتی کہ آپ لوگ ہماری بہنوں کے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں کیوں ان کو وہاں جہنم میں پھینک رکھا ہے میری بہنیں میں کے آتی تو اس آس کے ساتھ آتی کی ان کی فریاد سننی جائے گی لیکن امی ہمیشہ ان کو الٹا نصیتیں کرتی کہ لڑکیوں کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے سبر کر جاؤ میں اکثر سوچتی کہ ہم لڑکیاں ہی ہر بات پر کیوں سبر کریں اور اگر سبر کریں بھی تو کتنا کریں اور کب تک کریں انسان کی ایک حد بھی ہوتی ہے کم از کم احتجاج تو کرتی اپنی بہنوں کے لیے دل دکھی ہوتا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ میری امہ کسی پیڑنی بابے وغیرہ سے ان کو ہر بار تاویز پکڑاتی کہ یہ لوگ اپنے شہر کو کھانے میں ڈال کر دینا یا تکیے کے نیچے رکھ دینا وغیرہ وغیرہ پھر ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن میری بہنیں ہمیشہ کہتیں کہ وہ تاویز کوئی اثر نہیں کرتے امہ پھر بھی الٹا ان کو جھاڑ دیتیں کہ تم لوگ ہی تاویز کو ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تاویز اثر نہ کریں بہنوں کا قصہ تو یوں ہی چلتا رہا تھا خیر میرے بھائی جب اچھا خاصہ کمانے کے قابل ہوئے تو میری امی حج پر چلی گئیں اور جب وہ واپس آئیں تو گھر میں اب میرے رشتے کی باتیں ہونے لگیں تھی لیکن میں بزیت تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی میری بھابیاں مجھے سمجھاتی کہ دیکھو ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا تمہارے بھائیوں کا رویہ تو تمہارے ساتھ بلکل ٹھیک ہے وہ تو تمہارے بہنوئیوں جیسے نہیں ہیں یہ سن کر ایک طرف سے مجھے سکون بھی ملتا تھا کہ واقعی ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا میرے بھائی تو اپنی بیویوں کے ساتھ بلکل خوش ہیں لیکن میں اپنے بہنوئیوں کا سوچ کر خوف میں لپڑ جاتی میرا جس سے رشتہ تہہ ہوا تھا وہ اچھا انسان تھا میں اپنے گھر کی لادلی تھی اور شادی کے حوالے سے ڈری ہوئی بھی تھی تو میرے بھائیوں اور میری امی نے میرا چھان بین کر کے رشتہ ڈھونڈا تھا لڑکا شریف تھا اچھا تھا اور اس کا اپنا کاروبار تھا اور سب سے بڑھ کر خوش اخلاق اور ہینڈسم بھی تھا چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی میں رشتے کے لیے مان گئی تھی کیونکہ میری امی نے اس لڑکے کی اتنی تعریفیں جو کی تھی پھر بھائیوں نے بھی بہت محبت سے سمجھایا اس لیے چاروں نہ چار مجھے ماننا ہی پڑا میرے گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں میری شادی بہت دھوم دھڑکے سے ہوئی تھی رخصتی سے تھوڑی دیر پہلے میری امی میرے کمرے میں آئیں میں دھولن کے روپ میں سجی سبری بیٹھی تھی انہوں نے ساری لڑکیوں کو کمرے سے نکال دیا یہ کہہ کر کے انہوں نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے یہ سن کر میرا دل خبر آیا تھا کہ اللہ جانے وہ کیا کہیں گی میری امی میرے قریب آئیں اور اپنے پلو سے چند کنکریاں نکال کر میرے ہاتھ میں رکھیں مجھے دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ شادی کی لال چوڑے میں تھوڑی دیر میں رخصت ہونے والی دھولن کو وہ کنکریاں کیوں دے رہی ہیں ابھی میں کچھ پوچھتی کہ وہ کہنے لگیں کہ دیکھو میری بیٹی میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ تمہارے لیے اچھا رشتہ ڈھونوں مجھے یقین ہے کہ تم خوش رہوگی لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارا دل ڈرہ ہوا ہے اور تم عجیب و غریب وسوسوں کا شکار ہو لہٰذا یہ کنکریاں سنبھال کر رکھنا جب میں حج پر گئی تھی تو یہ کنکریاں لائی تھی یہ شیطان کو ماننے والی کنکریاں ہیں خدا نہ خاستہ تیرا تیرے شہور سے جب بھی جھگڑا ہو تو تم ان کنکریوں کو پانی میں گھول کر پلانا میری امی نے مجھے نصیحت کی اور کمرے سے نکل گئیں میں نے اپنی حیرت پر کابو کیا اور کنکریاں سنبھال کر رکھ لیں تھوڑی ہی دیر میں میں رخصت ہو کر پیا دیس صدار گئی میں جو اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی کہ نہ جانے کیسا سسرال ہوگا کیسا شوہر ہوگا وغیرہ وغیرہ میری ان تمام سوچوں کا اُلٹ نکلایا تھا یعنی میرے شوہر بہت اچھے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے نہ صرف میرے شوہر بلکہ میرے سسرال والے بھی بہت ہی اچھے تھے میں شادی کر کے دوسرے شہر میں آ گئی تھی اور اب شادی کے پورے دو ہفتے بعد پہلی مرتبہ جب میکے گئی تو خوشی میری آنک آنک سے پھوٹ رہی تھی میرے میکے والے مجھے خوش دیکھ کر سرشار ہو رہے تھے کہ شکر ہے کہ لڑکا اچھا ہے اور میرا خیال رکھتا ہے ادا کرنے لگتی کہ تُو نے مجھے نالائک کو اتنا خوش اخلاق شوہر عطا کیا ہے ہم دونوں میاں بیوی کی اچھی خاصی زندگی بسر ہو رہی تھی ان دینوں میرے پاس خوش خبری بھی آ گئی تھی اور میں ماں بننے والی تھی میری خوشی کو تو گویا چار چاند لگ گئے تھے سسرال والے پہلے ہی مجھ سے کام نہیں کرواتے تھے اب تو انہوں نے زمین پر پیر رکھنے پر بھی پبندی لکا دی تھی میں خوش تھی بہت خوش کہ ایک دن میرے شوہر کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا ان کی کوئی فائل گم ہو گئی تھی جو مجھ جیسی کم اکل نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی میرے شوہر یہ سن کر آگ بھگولا ہو گئے کہ اتنی اہم فائل تم نے ردی میں پھینک دی فائل دیکھنے میں خستہ حال تھی جس کو میں نے فالتو سمجھ کر پھینک دیا تھا لیکن اس نے بہت اہم ڈاکومنٹس تھے میرا شوہر مجھ پر چلاتے رہے اور میں سوچتی رہی کہ یہ بھی میرے بہنویوں کی طرح نکلا میرا دل لرز رہا تھا ان کے غصے سے مجھے اچانک سے یاد آئے کہ میری امی نے مجھے کچھ کنکریاں دیں تھیں جن کو کچھ عرصہ پہلے یہ سوچ کر کے میرے شوہر مجھ سے کبھی نہیں جھگڑیں گے میں پھینکنے لگی تھی لیکن اللہ کا شکر تھا کہ میں نے نہیں پھینکی تھی میں نے فوراں وہ نکال لیں اور پانی میں گھول کر شوہر کو پلا دیں میرے شوہر نے جیسے ہی پانی کا گلاس ختم کیا میری آنکھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں گویا میرے جسم سے جان نکل گئی ہو میں نے چیخ کر تمام گھر والوں کو بلائیا میرے شوہر کو جلدی ہسپتال ایڈمٹ کیا گیا میں پشتا رہی تھی کہ مجھ سے کیا ہو گیا کیوں ہو گیا سارے گھر والے مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور میں سر جھکائے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی اور اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی ڈاکٹر ہنگامی صورتحال میں باہر آئے اور انہوں نے جو کہا اس بات نے میرے سسرال والوں کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا میرے شوہر بھی میری طرح گھر میں سب سے چھوٹے اور لادلے تھے اور ان کو اس حالت میں دیکھ کر میرے سسرال والے کا شک مجھ پر ہی گیا تھا کیونکہ جب وہ کمرے میں آئے تو ٹھیک تھے لیکن اچانک میری چیخ نے سب کو جمع کیا تھا اسے دیکھ رہے تھے اور میں نفی میں سر ہلا کر ان کی بات کو جھٹلا رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس وقت مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی مجھے خیال تھا تو صرف اس بات کا کہ میرے شوہر صحیح سلامت ہوں میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور میں اللہ سے دعا گو تھی میرے شوہر کو بہت ہی سیریس حالت میں آئی سی او میں داخل کیا گیا تھا اور اس بات نے سب کو جھنجور ڈالا تھا میری ساتھ صدمے کی حالت میں میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تُو نے ایسا کیا کیا ہے جو میرا بچہ اس حالت کو پہنچا ہے میں انہیں کیا بتاتی اور کیسے بتاتی کی کیا ہوا ہے مجھے فوراں امی کا خیال آیا میں نے انہیں کال ملائی لیکن نیٹ ورک کی وجہ سے کال بن جا رہی تھی میں نے بھائی بہنوں بھابیوں تک کو کال کی لیکن نیٹ ورک سرویس کی وجہ سے سب کے نمبرز بن جا رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا تھا ان کنکریوں میں مجھے ڈر لگ رہا تھا سسرال والوں کی نظریں یکتم بدل گئی تھی میری طبیعت بھی اچانک خراب ہو گئی تھی میں وہیں بینچ پر بیٹھ گئی میرے ہونٹ خوشک ہوتے جا رہے تھے اور آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں میں بھی ہوش ہو گئی تھی جب میری آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیٹھ پر پایا آنکھ کھلتے ہی پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن جب اپنے شوہر کا خیال آیا تو یکتم اٹھنے کی کوشش کی ڈاکٹر نے مجھے اٹھنے سے منع کیا اور انہوں نے بتایا کہ بی پی لو اور سٹرس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی مجھے تھوڑا آرام کرنے کی ضرورت ہے میں چیخ رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے ان کی حالت معلوم کرنی ہے تب ہی میری ساس بولیں کہ بی بی زیادہ ڈراما رچانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنا لال بیٹا تیرے پلو باندھا کہ تُو اس کی قدر کرے گی وہ تیرے ناز اٹھاتا تھا تُو سے محبت کرتا تھا اور تُو نے اس کا صلح اس کے قتل کی صورت میں دیا ہے اللہ تجھے کبھی نہیں بکشے گا میری ساس ستمے سے مجھے بدوائیں دی جا رہی تھی جبکہ میں گنگ سی تھی ہسپتال کے اس کمرے میں اس وقت میری ساس میرے جیٹ اور نرس موجود تھی میں نے مری مری آواز میں اپنے جیٹ سے پوچھا کہ میرے شوہر کیسے ہیں بات تو وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے بلکہ وہ بھی سب کی طرح مجھے قصور وار سمجھ رہے تھے لیکن انہوں نے مروت نبھانے کے لیے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر کوئی امید نہیں دے رہے یہ سن کر میں سن ہو گئی تھی یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ ایک لمحے کو مجھے سب خواب لگنے لگا تھا کہ صبح تک تو ہم سب ہنس مسکرا رہے تھے اور اب دوپہر تک یہ سب ہو گیا مجھے اس وقت کسی کا سہارہ چاہیے تھا حوصلہ چاہیے تھا جو میرے سسرال والوں سے نہیں مل رہا تھا میں نے پھر امی کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن آج تو نیٹ وک گویا مر ہی گیا تھا نہ کال لگ رہی تھی نہ کوئی ریسپونس آ رہا تھا میرا دل تھا کہ رکتا ہی جا رہا تھا ڈاکٹر نے مجھے ٹینشن لینے سے منع کیا تھا اس لمحے میرے جیٹ نے مجھے کہا کہ بھابی آئیں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں میرا دل تو نہیں تھا جانے کا لیکن یہاں سب کی نظریں مجھے تیر کی طرح لگ رہی تھیں میری ساس نے بھی مجھے کہا کہ خدارہ میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ اس وقت میرا وہاں سے جانا ہی ٹھیک تھا لہٰذا میں جیٹ کے ساتھ چاروں نہ چار گھر چلی آئی گھر آئی تو وہی منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا میں اپنے کمرے میں آئی تو وہی گلاس اسی حالت میں پڑا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ یہ میں نے کیا کر دیا اتنے اچھے شہر کی ناقدری کی اور وجہ صرف ان کا مجھ سے جھگڑا کرنا تھا جو کی وجہ بھی تھا کیونکہ میری ہی نادانی اور کم اقلی کی وجہ سے اس کے کاروبار کی اہم فائل گم ہو گئی تھی اور اگر وہ نہ ملتی تو یقیناً ان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا یہ سوچتے ہی میں پھر روتی رہی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگی تھی لیکن ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کنکریوں میں ایسا کیا تھا کہ میرا شہر اس حالت کو پہنچ گیا مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا اور ساتھی مجھے امی پر بھی غصہ آیا تھا کہ انہوں نے وہ کنکرییاں مجھے کیوں دیں تھیں کیا وجہ تھی آخر میں نے پھر اپنے میں کے کال کی اللہ کا شکر تھا کہ کال مل گئی کال ملتے ہی میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور امی سے کہا کہ آپ کی بیٹی پر قیامت گزر رہی ہے اور آپ کی کال تک نہیں لگ رہی تھی امی نے بتایا کہ آج احتجاج کی وجہ سے سرویسز بند تھی امی کا یہ کہنا ہی تھا کہ میں پھوٹ پڑی اور میں نے ساری ردات امی کو سنا دی میں نے کہا کہ امی خدارہ میرے پاس آ جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی کہ میری کوک میں پلتے بچے کی بھی مجھے فکر نہیں تھی میری امی نے جب یہ سنا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گھبرا کر بولی کہ بیٹا یہ تُو نے کیا کر دیا میری سماعتوں کو یقین نہ آیا میں نے کہا امی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب شوہر جھگرا کرے تو اسے گھول کر پلانا امی نے کہا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو پریشان نہ ہو میں تیرے بھائی کو لے کر تیرے پاس آتی ہوں امی نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی لیکن میری جان گویا نکلی جا رہی تھی میری سماعتوں میں امی کے وہ دو جملے گونج رہے تھے کہ بیٹا یہ تُو نے کیا کر دیا بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں جو پہلے یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ امی سے بات کر کے حوصلہ ملے گا وہ کچھ حل بتائیں گی لیکن اب تو میرا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا اور میں اپنے محبوب شوہر کو خود سے دور جاتا تصور کر رہی تھی میں نے خود کو پرسکون کیا اور وہموں وسبسوں کو جھٹکنے لگی لیکن سوچے تھی کہ میری جان ہلکان کر رہی تھی میری زبان پر ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میری شوہر کو بچا لینا میرے بچے پر اس کے باپ کا سایہ سلامت رکھنا مجھے اب امی کا انتظار تھا ہسپتال سے بھی کوئی خبر نہیں آئی تھی نہ ہی کسی نے فون کیا تھا اور نہ ہی کوئی فون اٹھا رہا تھا میں بیچینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی تقریباً دو گھنٹے بعد میری امی اور میرے بھائی آ گئے ان کو دیکھ کر میری آنکھیں چھلک پڑیں اور ان کو گلے لگا کر ایک دفعہ پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی امی بھائی نے مجھے تسلی دی لیکن اس وقت میرے دل کو کسی صورت دھارس نہیں ہو رہی تھی میرے جیٹ اور میرے سسرال والے تو مجھے لاوارسو کی طرح اکیلے کھر چھوڑ گئے تھے اور سب کے سب ہسپتال میں تھے میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے ابھی کے ابھی ہسپتال لے جائیں امی کسی صورت نہیں مان رہی تھی کیونکہ میری طبیعت ان کو خراب لگ رہی تھی امی نے زبردستی مجھے دو نوالے کھانا کھلایا تاکہ میری طبیعت سمبھلے میرا بی پی سیٹ ہو کیونکہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا اس کے بعد میں زد کر کے بھائی اور امی کے ساتھ گاڑی میں ہسپتال چلی آئی پورا راستہ میں روتی رہی تھی اور میرے لب پر بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میرا سوہاک سلامت رکھنا ہسپتال پہنچتے ہی میں فوراں سے آئی سی او کی جانے بڑی گھر والوں کے چہرے اترے ہوئے تھے سب جیسے رو رہے تھے میرا دل جیسے ڈر گیا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کیا ہوا ہے میرے شوہر کو لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا بلکہ میری ساس مجھے جھاڑنے لگی کہ تم نے میرے بیٹے کو موت کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے تم بیوی نہیں ڈائن ہو جو میرے بیٹے کو کھا گئی ہے یہ الفاظ نہیں خنجر تھے جو میرے دل پر لگے تھے میں نے شکوہ کو نظروں سے اپنی امی کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھیں میرا دل کیا کہ ان سے وہیں سب کے سامنے پوچھوں کہ انہوں نے مجھے کنکری والا مشورہ دیا ہی کیوں تھا اس لیے دیا تھا کیا وجہ تھی کیا اس کے پیچھے ان کا یہ مقصد تھا کہ میرا شوہر مر جائے یا کچھ اور میرے دل میں بہت سوال تھے لیکن اس وقت مجھے میرے شوہر کی فکر تھی جو میری وجہ سے آئی سی او میں زندگی اور موت کی جنگ لڑھے تھے ہم وہاں بینچ پر بیٹھ گئے تھے جبکہ ڈاکٹرز ابھی تک اندر موجود تھے تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹرز باہر آئے میں بیکراری سے ان کی جانے بڑھی اور ان سے پوچھا کہ میرے شوہر کیسے ہیں ڈاکٹرز کا چہرہ گویا اترا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے چند گھنٹے بہت اہم ہیں آپ سب ان کے لیے دعا کیجئے یہ سن کر تو گویا میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی میری ساس بدحواسی کے عالم نے میرے پاس آئیں اور ہاتھ جوڑ کر پوچھنے لگیں کہ تو نے ایسا کیا کیا تھا جو میرا بیٹا اس حال کو پہنچا صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا آفیس گیا تھا اتنا خوش باش تھا پھر وہ کسی اہم فائل کے گھر سے تمہارے کمرے میں آیا اس کے بعد تم دونوں کے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں اور پھر تم پانی لینے آئی اور پھر کچھ دیر میں تمہارے چیخنے کی آواز آئی تو ہم دوڑے چلے آئے اور یہ سب ہو گیا مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا میری ساس مجھے جھنجوڑ رہی تھی اور میں بس روتے ہی جا رہی تھی ساس نے کہا کہ مجھے جلدی بتا دو ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گی تو میں نے انہیں بتایا کہ رخصتی کے وقت میری امی نے مجھے چند شیطان کو مارنے والی کنکریاں دیں تھیں اور کہا تھا کہ جب بھی تیرا شہور سے جھگڑا ہو جائے تم اس کو پانی میں کنکریاں گھول کر پلانا سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور جیسے ہی انہوں نے پانی پیا وہ نیلے ہو گئے جیسے ان کا سانس رک گیا ہو اور یہ سب ہو گیا اس کے بعد سب کی نظریں میری امی کے چہرے کا تواف کرنے لگیں میری ساس میری امی کے قریب گئیں اور ان کے کندے کو جنجوڑ کر بولیں کہ کیوں کیا تجھے زیادہ شرم نہیں آئی ہم نے تو تجھے ایک اچھی خاتون سمجھا تھا تم لوگوں کے گھرانے کو اچھا گھرانا سمجھا تھا جب ہی ہم نے تم سے رشتہ جوڑا تھا اور تم سب نے ہمیں یہ صلاح دیا کیوں کیا تم نے کیا تمہیں زرہ شرم نہیں آئی تمہارے بھی جوان بیٹے ہیں مجھے بتاؤ تم سب نے ایسا کیوں کیا میری ساس چلا رہی تھی ان کی چلانے پر ہسپتال کا پورا عملہ جمع ہو گیا تھا ہسپتال والوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہاں تماشا نہ کریں یہ ہسپتال ہے ان کا گھر نہیں اور یہ بھی کہا کہ یہاں صرف دو لوگ ٹھہر سکتے ہیں اور باقی لوگ گھر چلے جائیں ہسپتال والوں کی تاقید پر میری ساس چپ ہو گئی میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس رکھوں لیکن میرے سسرال والوں کو اب مجھ پر ردی برابر بھی بھروسہ نہیں تھا لہٰذا میرے دو جیٹ وہیں ہسپتال میں رک گئے اور ہم سب گھر آ گئے میری ساس وہاں رکنا چاہتی تھی لیکن میرے جیٹوں نے انہیں زبردستی گھر بھیج دیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی میرا دن لرز رہا تھا ایک تو اپنے شوہر کے حوالے سے تو دوسرا امی کی طرف سے کہ نہ جانے اب وہ کون سا راز افشا کریں گی گھر پہنچے ہی تھے کہ میری ساس نے میری امی کو گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ وہاں تو اسپتال والوں نے خاموش کروا دیا تھا اب بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا امی روتے ہوئے بولی کہ میری چار بیٹیاں ہیں میری بڑی تین بیٹیاں بھی بیائی ہوئی تھیں میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ایک مثالی ماں بنوں اپنی اولاد کی اچھے سے پرورش کروں جب تک ان کا باپ زندہ تھا تب تک تو ٹھیک تھا سب لوگ پہچانتے تھے جانتے تھے لیکن جب ان کی اببہ کا انتقال ہوا تو سمجھو سب ختم ہو گیا میری بیٹیاں تینوں ہی بڑی تھیں ان کی اببہ کے انتقال کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کی زندگی میں ہی بیٹیوں کا رشتہ کر دینا چاہیے تھا اب کون بن باپ کی بیٹیوں کو بیائے گا میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی اولاد کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کے لیے رشتے بھی ڈھوننے لگی جب میرے بیٹے بڑے ہوئے کمانے کے قابل ہوئے تو انہوں نے فرما برداری سے میری بات کا مان رکھا اور اپنی شادیوں سے پہلے بہنوں کو بیانے کا سوچا کیونکہ ایک تو ان کی عمر نکلتی جا رہی تھی دوسرا وہ ان سے بھی بڑی تھی لہٰذا میرے بیٹوں نے چاند بین کر کے اپنی بہنوں کی اچھی جگہ رشتہ کروا دیا خود بھی سب نے شادیاں کر لی میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے بھویں تو اچھی ملی تھی لیکن میری بیٹیوں کے شہر یعنی میرے داماد ایک نمبر کے نکھٹھو اور نلائک آوارہ انسان تھے میری بیٹیاں جب بھی میں کے آتی دکھڑے روتی اور میرا کلجہ موں کو آتا پھر میں نے ایک عورت کی وسیلے سے کچھ تعویز لے کر اپنی بیٹیوں کو دیئے کہ شہروں پر یہ تعویز پڑھ کر پھونکے وغیرہ سب ٹھیک ہوگا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا الٹا میری داماد اور بکڑ گئے میں اللہ سے دعا کرتی کہ میری بچیوں کی نصیب اچھے ہو جائیں پھر جب میں حج کرنے گئی تو وہاں اپنی بیٹیوں کی نصیب کیلئے زارو کتار رو رہی تھی مجھے ایک عورت نے روتا دیکھ کر دکھ مانٹنے کا کہا میں نے بھی سب سچ بتا دیا کیونکہ میں بہت دکھی تھی اور رو رہی تھی اس عورت نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو جو تمہاری بیٹیاں بیائی ہوئی ہیں ان کے لئے منت مانو دعا کرو اور جو ابھی کواری ہے اس کو شیطان کی کنکریاں دینا یہ دیکھنے میں تو شیطان کی کنکریاں ہیں لیکن اصل میں یہ وہ لڈو ہیں جس میں کچھ پڑا ہوا ہے جو ابھی بگڑا ہوا انسان اسے کھائے گا یا تو وہ سامنے والے پر مرمٹے گا یا صرف اس کی مانے گا یا تو پھر اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا اس عورت نے اپنے پر سے مجھے وہ چار چھے کے قریب کنکریاں نوما لڈو تھمائے جو ہو بہو ان کنکریاں جیسے تھے جو شیطان کو ماری جاتی تھی یہ بہت بڑا رزق بھی تھا کیونکہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا تھا مجھے اب میری چھوٹی بیٹی کی فکر تھی لہٰذا میں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت تھما دی اس کے بعد جب دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی کا شوہر بہت اچھا ہے تو مجھے سکون ہوا میں اس عورت کے ساتھ رابطے میں تھی میں نے اسے بتایا کہ اس نے کہا کہ اگر شوہر اچھا ہے تو پھر اپنی بیٹی کو کہو کہ وہ پھینک دے اور غلطی سے بھی مت کھلائے ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا میں یہ بات اپنی بیٹی کو بتانا بھول گئی کہ مصروفیت آڑے آ جاتی یا بات بھول جاتی یہ سب ہو گیا مجھے ماف کر دیں میرے دل میں اپنی بیٹی کی زندگی کا خوف تھا بس اس لیے یہ کر بیٹھی میری امی کا یہ کہنا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی میرے دل سے آواز نکلی کہ اللہ تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ ہے کہ میرے شوہر کو سلامت رکھنا شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی اسی وقت میرے جیٹ کی کول آئی کہ میرے شوہر خطرے سے باہر ہیں اس کے بعد میں نے سب گھر والوں سے مافی مانگی سب نے بار بار مافی مانگنے پر مجھے تو ماف کر دیا کہ میری کوک میں ان کا بچہ بھی بل رہا تھا لیکن میری امی سے وہ اب تک سیدھے مو بات نہیں کرتے لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن میری وجہ سے میرے شوہر اور میرے سسرال والے میری امی کو بھی ماف کر دیں گے